سوشل میڈیا پر جہن سمات کے سب سے ہی لوگ پریئے آپ سب کے پیارے ہردو میں رہنے والے سب کے رچ پسنے والے چینل مہا لکشمی کے اور سے صبح صبح آٹھ بجے سادر جہن بہت خربے خبریں آج اور چٹ پٹی اٹھ پٹی خٹ پٹی سب لکھائیں آپ کے باس پراہ شروع کر رہے ہیں ایک حیرانگی کے ساتھ دکھ کے ساتھ بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ سنتوں کا بیہار اور آنے والے دسمبر اور جنوری خاص کر اور زیادہ کہ اپنے سنتوں کا بیہار میں بہت دھیان رکھیے چ نہیں تو درگٹنا جیسے انتجار کر رہی ہوتی ہے جرا سابدہ نہیں ہٹی درگٹنا گھٹی بس ایسا ہی درشی ہے آپ ہم آپ کو انتیم کریاؤں کے درشن کرا رہے ہیں جب کہتے ہیں انتیم یاترہ پر ایک ساتھ بھی جا رہی ہیں چوبیس سال کی یوہ پروادی رتنشری ماتاجی سمجھ لیجئے آپ کیسے ہو گئی ہے آس سمجھ درگٹنا ڈیڑھ سال پہلے ہی دکھشا لی تھی بروڑا کے کرجن کی گھٹنا ہے کہ ویہار ہو رہا تھا بدوار صبح ساڑھے چھے بجے کی بات ہے اور دھیان حیران کی بات ہے آگے آگے پلس کی گاڑی بھی چل رہی تھی ویہار میں پانچ یوہ پی ساتھ میں تھے کہ پیچھے دے بڑھر اگڑی آتی ہے تاہ ٹھک کر مارتی ہے کس کے مارتی ہے اور وہیں پر دردنا پرتیو ہو جاتی ہے اگر ایسی ویہار ہم نہیں کر پائے کہ ویہار سرکشت کر پائے تو ہم کیا کر پائیں گے دو ہی تشرا وقت کی جمعہ داری ہوتی ہیں آہور ویہار کی اور آج یہ ویڈیو آپ کو اس لیے چھتا رہے ہیں بار بار یہ چوک ہو رہی ہے ہماری جمعہ داری ہے کہ ویہار میں پوری سرکشہ رہے دھند کا سمیں آنے والا ہے سردیاں بڑھنے والی ہیں کہتے ہیں دور سے دکھائیں جو تھا پر کئی جانبوچ کر ٹک کر والے بھی اس سڑکوں پر ہوتے ہیں اس سے سافدھان رہنا ہوگا جاگ رکتہ کے مشن میں چل رہا ہے پر کہیں نہ کہیں ہماری جاگ رکتہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر کھوکلا پن نجر آتا ہے جب اس طرح کی اس میں درکٹنا ہے ماتر ڈیڑھ ورش دیرشاہ کا ہوا چوبیس ورش کی ہیدوہ سادوی ہمارے بیس سے چلی جاتی ہیں چینل مہال شیوہ ساندھیا مہال شمی ہاردک ونیانچلی ارپیت کرتا ہے اور آپ سب سے ہاردک ونمر انرود کرتا ہے کہ کرپیہ ہم سب ویہار کے سمیں زیادہ چوکس رہیں اور سرکشد ویہار کا سنکلپ لیں کہ ہم پوری طرح سے چوکس اور سجگ رہیں گے آخر ہو ہی گئی انوپ منڈل کے راشتی ادھیکش پریجا پتی کی گرفتاری چار اور بھی گرفتار بات ہے پرسو شام کی تئیس نومبر کی پالی کے اندر سترہ جنوری کو انہوں نے بہت زیادہ چینوں کے در اگلا تھا گلت باتیں بے بار بار جگہ جگہ ان کا انوپ منڈل بولتا جا رہا ہے اور جین سماج بار بار اس کے بارے میں اپیل اور ایف آئیر کرواتا جا رہا ہے اور کہتے ہیں ایک دیر ہو جاتی ہے اندھیر نہیں ہوتی ہے سبر کرنا پڑتا ہے اور اسی کفل میٹا ہوتا ہے اب انوپ منڈل کے راشتی ادھیکش امرت لال پرجا پتی کے ساتھ چار انہیں گرفتار ہو گئے ہیں پرسوں کی خبر ہے اچھی خبر ہے پر یہ ہمگار نہیں سب کے لیے ہے جو دھرم کے ورود گلت بولتا ہے کسی کے ورود انافشنا بکواس کرتا ہے اس کا انت جیلوں کی سلاکھوں کے پیچھے ہی ہوتا ہے اور اب یہ درشے دیکھ رہے ہیں رتوں کے وراغو دے تیٹ سے شروعات ہو رہی ہے ایک سے پندرہ فروری دوزار تیس کلنڈر میں نشان آج ہی لگا لیجیگا جہاں پر ہو رہا ہے مہام بنچ کے لڑک اسی اسی منڈوں میں اسی اسی پاتروں کے ساتھ جی ہاں ایک سے پندرہ فروری گھنچار شریفیراک ساگر جی مہاراج کے ساتھ میں ساڑھے تین سو پچھیوں سے زیادہ ہوں گے اس بار یتی سمیلن بھی ہے وہاں پر اور سب کچھ خاص بات ہوگی جگے جگے سے رت شروع ہو گئے ہیں ہمچہ پدمادوطی سے کرناٹک میں مدیہ پردیش میں رتلام سے آگرہ اتر پردیش سے جاگروکتا کے لیے ایک سے پندرہ فروری پتھریہ کے وراغوے تیرت کی اور سب کو آنا ہے کہتے ہیں دھرم کا اتصاب سب کو منانا ہے اور آپ کو لے جاتے ہیں سیدھا بھوپال سے بات کریں گے آپ سے چودہ سے انیس نومبر پنچ دیوسی ہے ویشو رنگ کارکر مہتا ہے پر رویننات ٹیگور ویشوی ڈالے بھوپال کے اندر باون دیشوں سے آئے تھے ہاں پر گڑمانے اور ہمارے یہاں سے ڈاکٹر نیلام جن پونم کی ہے نا انہوں نے بھی بھاگ دیا تھا اور ساتھ میں تھے ایپر بھوز رکھا تھا رات کو تو ان سے کہا تھا بھوزن لو انہوں نے کہا دیا نہیں میں رات کو نہیں لیتی تو پتا ہے USA پینسلوینیا کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر سوریندر سنگھ جی انہوں نے پتا ہے ان سے کیا کہا آریو جین نیلام جی حیران ہو گئی ارے USA میں ہیں کب سے ہیں بھرشوں سے ہیں 23 پستکیں لکھ چکے ہیں بڑے گمبی پروفیسر ہیں انہوں نے کیسے پچا لیا کہ میں نے یہ کہا حیران ہو گئے تب کیا پات پتے ہیں انہیں آپ حیران ہو جائیں گے جین سکول میں پڑے تھے دلی کے اندر شادی ہوئی پتنی بھی آئی تھی ماں سہر کھاتی تھی شاکہر بن گئی بچے ہو گئے شاکہر ہو گئے پوتے ہو گئے شاکہر ہو گئے ارے کتا بھی پالا تھا وہ بھی شاکہر ہو گیا آپ ہماری بیشت ہمت کریں نیلام جی نے ان سے چرچا کی اور آپ کے پاس یہ ویڈیو سنیے گا کیسے سنسکار روپت ہوتے ہیں نیتکتہ کا پارٹ بڑھتے ہیں ماں سہر سے شاکہر بن کر شاکہری شاکہر پر چلتے ہیں سنیے جل اس سمیں میرا داخلہ ہوا جائن شرنو پاسک ہائی سکول روئی منڈی صدر بزار میں تو وہاں پانچوی ککشہ میں میرا داخلہ ہوا اور دو تین مرش لگ گئے اس بات کو جائن دھرم کے بارے میں باتیں سنتے ہوئے مرے جائن دھرم کے ایک شکشک تھے انہوں کا نام تو یاد نہیں مجھے شاہد دھرم داس جی تھا میں رکھا تو ان کی باتیں سنتے ہوئے دو تین مرش لگ گئے تو پھر اس کا پروباب ہونے لگا میرے پاس اور میں نے گھر جا کر اپنے پیتا جی سے کہا اور ماتا جی سے کہا کہ میں آج کے بعد میٹ نہیں کھاؤں گا تو میرے پیتا نے بہت گصہ ہوئے اور پنجابی میں بولے گھوٹ سے کہ پنجابی منڈا میٹ نہیں کھائے گا تو کیا کھائے گا تو لیکن میں تو چپ چپ ان کے سامنے کھڑا رہا میں نے کوئی جواب نہیں دیا اس سمیں جو ستھی تھی اس پرکار کی تھی کہ ماتا پیتا کے سامنے بولتے نہیں تھے لیکن میری ماتا جی شاکہ ہری تھی تو انہوں نے میرا سمرسن کیا اور انہوں نے میرے پیتا جی سے کہا کہ میرے منڈے کا کچھ مت کہو جو کہتا ہے اس کی بات مان لو اس کی تو میں بہت خوش ہوا تو اس کے بعد میرے پیتا جی چپ ہو گئے اور میں تب سے شاکہ ہری بن گیا تو اس بات کو آج ستر پچھتر ورش ہو گئے ہیں بلکل ایک پرمپرا چلی اس کے بعد کہ میں جب میری شادی ہوئی تو میری پتنی اس میں جو تھی وہ شاکہ ہری نہیں تھی انہوں نے دیکھا کہ میں شاکہ ہری ہوں انہوں نے بھی کہا کہ اچھا میں بھی شاکہ ہری بن جاتی وہ بھی شاکہ ہری بن گئے ثم ہمارے دو بیٹے وہ بھی شاکہ ہری بنے اب وہ دو بیٹوں کے دو دو بچے ہیں چار پتے پوتھیاں ہیں میری وہ سب شاکہ ہری ہیں اور ایک بیٹے کے ہاں ایک گتہ ہے وہ بھی شاکہ حری کیا بات ہے اس نے ہمارا پورا پریوار شاکہ حری بن گیا اور اس کا جو نول ہے وہ جین دھرم کی پریڑنا اور میں بہت ریڑی ہوں جین دھرم کا آج اتنا ہی اس سمیں شام کو آٹھ وزے پھر ملیں گے صوبہ شام آٹھ وزے تھاڑ وزہ اور اٹھارہ دسمبر کو ملنا ہے لال کلامیدان میں آپ کو ہم کو سب کو بات کرنی ہے شکھر جی کے لیے پریٹر نہیں بننے دینا ہے اور پفیتر نہیں کرنے دینا ہے شاکہ حری شیطر پفیتر شیط ہمیشہ جینو کا اناتی ندن تیرد سادر جی جنی